آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ خوبصورت اور موڈرن ایرانی لڑکی نصرت لارکانہ کے جاگیردار ذلفکار بھٹو سے شادی کرنے کو راضی ہو گئی حالانکہ بھٹو صاحب تو پہلے سے شادی شدہ تھے نصرت بھٹو نے عمران خان کے والد اکرام اللہ خان نیازی کے میاں والی گھر میں رات کیوں گزاری تھی جنرل زیان نے نصرت بھٹو کی زندگی کیوں عجیرن کر رکھی تھی اور ہاں نواز شریف کو بینظیر بھٹو اور ان کی والدہ نصرت بھٹو کی نازیبہ تصاویر چھاپ کر سیاست کرنے کا کیا ایڈوانٹیج ملا تو دوستو آج کی وڈیو میں ذلفکار علی بھٹو کی بیوہ اور پاکستان کی قائم مقام وزیراعظم رہنے والی بیگم نصرت بھٹو اسفانی کے بارے میں 25 دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیا جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزہ فرمان میرے انسٹا کاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو لیٹس بگن نمبر ایک ظلفکار علی بھٹو کو سیاست میں لانے کا کریڈٹ نصرت بھٹو کو جاتا ہے صدر سکندر مرزا کی اہلیہ ناہید بیگم محترمہ نصرت بھٹو کی کزن تھی اور انہی کی سفارش پر صدر سکندر مرزا نے بھٹو کو اپنی کیبنٹ میں وزیر بنایا تھا ظلفکار علی بھٹو عیوب خان کے وزیر خارجہ بنائے گئے تو اس دوران بیگم نصرت بھٹو عمور خانہ داری کے علاوہ سیاسی سرگرمیوں میں بھی دلچسپی لیتی اور بھٹو کی ہر ممکن مدد کرتی تھی نمبر دو بیگم نصرت بھٹو پاکستان کی وہ اکلوتی سیاسی خاتون ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں شوہر اور تین بچوں کی لاشیں اٹھائیں نمبر تین بینیزید بھٹو بتایا کرتی تھی کہ ان کے والد سنی مسلمان جبکہ والدہ اکثر ایرانیوں کی طرح شیعہ مسلک سے تھی میں آٹھ نو سال کی تھی تو میں والدہ کو کوپی کرتے ہوئے سیاہ لباس پہن کر محرم کی مجالس میں جایا کرتی نمبر چار ایک روز بینیزید بھٹو اپنی والدہ کے ساتھ ٹرین کے ذریعے کراچری سے لڑکانا جا رہی تھی اس موقع پر بیگم نصرت بھٹو نے اپنے بیگ سے سیاہ رنگ کا برکہ نکالا اور بینیزید کو اس میں لپیٹ کر بولی اب تم بچی نہیں ہو محترمہ بتاتی تھی کہ برکہ پہن کر مجھے گھٹن محسوس ہونے لگی آسمان پودوں پھولوں تک کا رنگ اڑ چکا تھا ہوا بلکل بند تھی اور میں پسینے سے شرابور جب بھٹو صاحب کو پتا چلا تو وہ بولے پنکی کو برکہ پہننے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آقائد و عالم نے فرمایا ہے کہ پردہ تو آنکھوں کے پیچھے ہوتا ہے نمبر پانچ معاہدہ تاشکند کے خلاف احتجاج کرتے بھٹو نے منسٹرشپ سے استیفہ دے کر اپنی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تو بیگم نسط بھٹو کو پیپلز پارٹی ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ بنایا گیا پھر جب ظلفکار علی بھٹو پاکستان کے وزیراعظم منتخب ہوئے تو بیگم نسط بھٹو پاکستان کی خاتونیں اول بن گئیں نمبر چھے عیوب خان کے دوئے عامریت کے آخری سالوں میں ظلفکار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ میاں والی کی سنٹرل جیل کے مہمان بنا دئیے گئے بیگم نسط بھٹو ممتاز بھٹو کے بھائی آشک علی بھٹو کے ہمراہ بھٹو صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے رات گئے میاں والی پہنچی تو اس موقع پر انہوں نے اکرام اللہ خان نیازی کی حویلی میں قیام کیا تھا جہاں ان کی زبردست خاطر مدارت کی گئی اگلی صبح انہوں نے ظلفکار علی بھٹو سے میاں والی جیل میں جا کر ملاقات کی نمبر ساتھ بینظیر بھٹو اپنی کتاب دختر مشرق میں لکھتی ہیں کہ جب میرے والد کو پھانسی دی جا رہی تھی تو وہاں سے چند میل دور سہالہ ریسٹ ہاؤس میں میں اور میری والدہ نظر بند تھی جب میرے والد کو پھانسی دی جا رہی تھی تو میں اسی لمحے اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گئی کچھ دیر بعد جیل آر آیا تو والدہ نے مجھ سے کہا میں عدت میں ہوں اور غیر سے نہیں مل سکتی تم جا کر اس سے بات کرو نمبر آٹھ زیاہ ماشاء اللہ کے بعد جب پورے ملک میں سناٹا چھا چکا تھا اور لوگوں کی زبانوں پر تالے لگ چکے تھے اس وقت بیگم نصد بھٹو نے مضاحمت کی سیاست کر کے دکھائی ماشاء اللہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کی پاداش میں محترمان نصد بھٹو کو کئی بار گرفتار کیا گیا نمبر نو زیاہ آمریت کے دنوں میں جب زلفکار علی بھٹو پابندے سلاسل تھے ایک روز لاہور میں قذافی سٹیڈیم میں پولیس نے لاتھی چارش کرتے ہوئے بیگم نصد بھٹو کا سر پھار دیا تھا اور انہیں بارہ ٹانکیں لگے لیکن اس کے باوجود بھی وہ جنرل زیاہ الحق کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف سیاست جدوجہت کرتی رہی نمبر دس زلفکار علی بھٹو نے جیل میں آخری ملاقات کے دوران بیگم نصد بھٹو اور بینظیر بھٹو کو مشورہ دیا تھا کہ وہ پاکستان چھوڑ کر باہر چری جائیں لیکن بیگم بھٹو نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا جب بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تو بیگم بھٹو جمہوریت کی بحالی کے لیے کوشہ ہوں اور ایم آر ڈی تشکیل دے کر انہوں نے بھٹو کے بڑے بڑے مخالفین کو بھی اپنا ہم نوا بنا دیا نمبر گیارہ جنرل زیاء الحق کی چھتری تلے ہونے والے انیس سب چاسی کے غیر جماعت اندخابات کا بیگم نصد بھٹو نے بائی کارٹ کیا نمبر بارہ ٹیبلز پارٹی کو انیس سو اٹھاسی کا الیکشن ہرانے کے لیے اس وقت کے اسلامی جمہوریتحاد کے سرخیل میاں محمد نواز شریف نے بیگم نصد بھٹو اور بینظیر بھٹو کی کردار کشی کرتے ہوئے تمام حدے پار کر دی الیکشن کی گہما گہمی کے دنوں میں ایک صبح اخبارات میں ایک بڑا سا اشتہار چھپوایا گیا جس میں کسی ستاہلے سمندر پر کسی لڑکی کی اوریاں فوٹو کے اوپر یہ انوان دیا گیا بینظیر کی بے لباسی اور اخلاق سے بے نیازی کبھی اخبارات میں بینظیر بھٹو کی یونیورسٹری لائف کی تصاویر پبلش کی گئی تو کبھی نوصل بھٹو کے ہاتھ میں شراب اور لوگوں سے گلے ملنے کی تصاویر کے پوسٹر چھپوا کر پورے پاکستان میں بانٹے گئے نمبر تیرہ انیس سو اٹھاسی کا جنرل ایلیکشن آیا تو بیگم نصد بھٹو نے چترال کی حلقہ این اے چوبیس اور لارکانہ کے حلقہ این اے ایک سو چونسٹ سے انتخاب لڑا بیگم نصد بھٹو نے دونوں حلقوں میں اپنے مدے مقابل امیدواروں کو شکست دی اور پہلی بار ایمن نے منتخب ہوئی اٹھاسی کے عام انتخابات میں زبردست کامیابی کے بعد پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی بینظر بھٹو پاکستان کی وزیر آزم بنی تو انہوں نے اپنی والدہ نصد بھٹو کو اپنی کابینہ میں سینئر منسٹر بنایا نمبر چودہ بختاور بھٹو کی پیدائش کے دوران جب بینظر بھٹو چھٹیوں پر تھی تو بیگم نصد بھٹو پاکستان کی قائم مقام وزیر آزم بھی رہی نمبر پندرہ نصد بھٹو انیس سو نوے کے الیکشن میں لارکانہ والے حلقے سے دوسری مرتبہ جیت کر اہمین نے بنی اور اپنی بیٹی بینظیر کے ساتھ مل کر وزیر آزم نواز شریف کے پوزیشن کرنے لگی نمبر سولہ نواز شریف کے لگائے ہوئے وزیر آزم جام صادق علی شیطانی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے ایک مرتبہ ائرپورٹ پر جام صادق اور بیگم نصد کا آمنہ سامنا ہوا تو جام صادق نے شرارت کرتے ہوئے بیگم بھٹو سے کہا ہیلو ممی جس پر بیگم نصد بھٹو نے اسے کہا شٹ اپ باسٹرڈ تو پھر جام صادق کو آرام آیا نمبر سترہ انیس سو ترانوے میں بیگم نصد بھٹو مسلسل تیسری مرتبہ لارکانہ والی سیٹ سے الیکشن جیت کر ایمین نے بنی انیس سو ترانوے کا جنرل الیکشن ایک حوالے سے یادگار تھا انیس سو ترانوے کے بعد بینظیر بھٹو دوسری مرتبہ وزیراعظم بنی لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ اس وقت بینظیر بھٹو اور نصد بھٹو کے علاوہ آسف علی زرداری اور ان کے وارد حاکیم علی زرداری بھی ایمینے بنے تھے جب مرتضی بھٹو ایک طویل عرصے کی جلاوطنی کے بعد پاکستان واپس لوٹے تو ان پر قاتلانہ حملے ہونے لگے چونکہ اس وقت بینظیر بھٹو پرائیم نیسٹر تھی یہی وجہ تھی کہ بیگم نصد بھٹو نے اپنی بیٹی کو اس سارے واقعے کا مورد الزام ٹہر آیا نصد بھٹو تب سے اپنی بیٹی کو بھٹو کی بجائے میسس زرداری کہنے لگی اور یہاں سے ماں بیٹی کے تعلقات میں بگاڑ آتا گیا نمبر انیس بینظیر بھٹو کو ایسا مشورہ بھی دیا گیا کہ آپ فاروق لگاری کی بجائے اپنی والدہ نصد بھٹو کو صدر پاکستان بنائیں لیکن انہوں نے اپنے والد کے پرانے دوست جسے وہ انکل فاروق کہتی تھی انہیں صدر نامزد کیا اگر فاروق لگاری کی بجائے محترمہ نے اپنی والدہ کو صدر پاکستان بنایا ہوتا تو شاید بینظیر بھٹو پانچ سار اپنے حکومت چلا پاتی نمبر بیس نصد بھٹو کو مادر جمہوریت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یہ اس اکیلی اور نہتی خاتون کی کہانی ہے جو اپنے شوہر کی فانسی اور اپنا سہاگ اجڑنے پر بھی چٹان بنکن کھڑی رہی اور جسے جنرل زیاء الحق کے دور میں ہونے والا ظلم و ستن بھی نہ جھکا پایا جنرل زیاء کے دور حکومت میں نصد بھٹو کو اپنے چھوٹے بیٹے شاہ نواز بھٹو کی جواں موت تک سہنا پڑی بیگم نصد بھٹو اپنے سیاسی کریئر کے دوران چار سال جیل یا گھر میں نظر بند رہی انہیں سی کلاس میں اور عام خواتین قادیوں کی طرح رکھا جاتا تھا نمبر اکیس بیگم نصد بھٹو اپنے دونوں بیٹوں شاہ نواز اور مرتضیٰ کی شادیاں ایران میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں کروانا چاہتی تھی لیکن انہوں نے افغانستان میں جلاوتنی کے دوران وہاں کے ایک بیوروکریٹ کی دو بیٹیوں سے شادیاں کر لیں نصد بھٹو ان رشتوں کے سرسر خلاف تھی واضح رہے کہ میر مرتضیٰ بھٹو نے اپنی اہلیہ فوزیہ فسیح الدین کو طلاق دے ڈالی جبکہ شاہ نواز بھٹو کے قتل کے الزام میں اس کی بیوی رہانہ فسیح الدین جیل کاٹتی رہی نمبر بائیس انیس سو ترانوے میں مرتضیٰ بھٹو نے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں شہید بھٹو کمیٹی کے نام سے اپنی نئی سیاسی جماعت سے انتخاب لڑا تب محترمہ نصد بھٹو اپنے بیٹے کی انتخابی مہم چلاتی رہی اور وہ گھر گھر پہنچ رہی تھی جبکہ بینظیر بھٹو اپنے امیدوار کے لیے جلسے کرتی رہی الیکشن کا ریزلٹ آیا تو مرتضیٰ نے اپنی بہن کو شکست دی اور وہ پہلی بار سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے نمبر تائیس بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں میر مرتضیٰ بھٹو کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا تو اس موقع پر نصد بھٹو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی وہ ایک دماغی بیماری میں ممتلا ہو گئی وہ زندہ لاش بن کر رہ گئی وہ سانسے تو لیتی رہی لیکن حقیقت میں وہ بے موت مر چکی تھی دسمبر دوہزار ساتھ میں جب محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو ان بیگم نصد بھٹو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی اس سے بے خبر رہی انتیس مارچ انیس توں انتیس کو ایران کے تاریخی شہر اسفان کی کود فیملی میں پیدا ہونے والے نصد بھٹو تئیس اکتوبر دوہزار گیارہ کے روز دبائی میں خالق حقیقی سے جاملی مغری خدا بخش لارکانہ میں آسودہ خاک ہے نمبر چوبیس نصد بھٹو کی اولاد میں سنم بھٹو ابھی تک زندہ ہیں سنم بھٹو سیاست سے دور ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انگلینڈ میں رہتی ہیں بیگم نصد بھٹو کے آٹھ پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں بینظیر کی اولاد میں بلاول بختاور اور آصفہ سنم بھٹو کی اولاد میں آزادی بھٹو اور شاہ میر حسین میر مرتضی بھٹو کی اولاد میں فاطمہ بھٹو اور ظلفکار بھٹو جنئر اور شاہ نواز بھٹو کی اکلوتی بیٹی سسی بھٹو ہے نمبر پچیس اب آخر میں میں آپ کو نصد بھٹو اور ظلفکار علی بھٹو کی لف سٹوری سناتی چلوں امبائی کے تفریحی مقام کھنڈالہ میں نصد اسفانی اور ان کی فیملی ٹھہری ہوئی تھی کہ اتفاق سے مسٹر شاہ نواز بھٹو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہاں موجود تھے شاہ نواز بھٹو کے جوان سال بیٹے ظلفکار علی بھٹو نے وہاں پہلی مرتبہ خوبصورت ایرانی لڑکی نصد خانم اسفانی کو دیکھا اور ان سے پہلی ہی نظر میں پیار ہو گیا لیکن دونوں میں زیادہ بات چیت نہ ہو سکی کچھ عرصے بعد قسمت نے دونوں کو ملنے کا ایک اور موقع دیا اور کراچی کی ایک برث ڈے پارٹی میں ظلفکار علی بھٹو کو نصد اسفانی نظر آئیں تب مسٹر بھٹو نے نصد اسفانی سے پوچھا کیا آپ آئس کریم کھانا پسند کریں گی نصد اسفانی نے ہاں میں سر ہلا دیا پھر مسٹر بھٹو نے ان کو آئس کریم لاکر دی اور دونوں کی یہ ملاقات دوستی سے محبت میں بدل گئیں یہ سچی محبت ہی تھی کہ نصد اسفانی نے یہ بھی برواہ نہیں کی کہ ظلفکار علی بھٹو پہلے سے شادی شدہ ہیں اور پھر 8 ستمبر 1951 کے روز نصد اسفانی ظلفکار علی بھٹو کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بند گئیں اور بیگم نصد بھٹو کے نام سے پہچانی جانے لگیں میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ بھٹو صاحب کے 25 دلچسپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں بینظر بھٹو کی کہانی کے لیے یہاں نیچے اور میر مرتضی بھٹو کی سٹوری آپ کو یہاں ملے گی الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر